حکومت نے جنرل آسم منیر کو اگلا آرمی چیف نامزد کر دیا ہے آج ہم آپ کو نئے آرمی چیف کے بارے میں ان حقائق سے اگاہ کریں گے جو آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوں گے راول پنڈی کے علاقے ڈھیری حسن آباز سے تعلق رکھنے والے سید آسم منیر پاکستانی فوج کے ان آفستان میں سے ہیں جنہوں نے مشہور زمانہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کا حکول کی بجائے اوفیسر ٹریننگ سکول سے تربیت حاصل کی یہ سیونٹین تھ اوٹی ایس سکور سے پاس ہوئے عزازی شمشیر حاصل کرنے کے بعد انہیں فرنٹیر فورس ریجمنٹ کی 23 بٹالین میں کمیشن ملا یہ پہلے آرمی چیف ہوں گے جنہوں نے سوارڈ آف آنر حاصل کر رکھی ہے علاوہ از ہی انہیں پہلے کوارٹر ماسٹر جنرل کا بھی عزاز حاصل ہوگا جو کہ ایک فورسٹر جنرل کے عوضے پر پہنچے یہ تاریخ کے واحد آرمی چیف ہوں گے جو نے مشہور زمانہ خفیہ جنسو آئی ایس آئی اور ایم آئی کی قیادت کا عزاز حاصل ہے سعودی رحمتہ اینایتی کے دوران 38 سال کی عمر میں وہ قرآن پاک عبز کرنے کا عزاز بھی رکھتے ہیں ان کا خاندان حفاظ کے خاندان سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ ان کے دونوں بھائی قاسم منیر اور حاشم نور بھی حافظ قرآن ہیں نئے آرمی چیف کو بیق وقت کئی مازوں پر مازرے کا سامنا ہوگا آرمی کی کمانڈ ان کے لئے پھولوں کی سیج کی بجائے کانٹو کا بستر ثابت ہو سکتی ہے ایک طرح افغانستان میں رجیم چینج ہونے کے بعد کئی نئے ماز کھل جائیں گے جن کا پاکستان کو بطور ہنسایہ ملک سامنا ہوگا دوسرے طرح پچھلے کچھ مہینوں سے ملک کے مخلے وسو خاص کر کے پی کے میں دہشگردی کے ایک نئے لہر شروع ہو چکی ہے ان سب سے نمٹنے کے ساتھ ساتھ انہیں آرمی کو بطور ادارہ سیاست سے دور رکھنے میں بھی اپنا بھرپور کی دار ادا کرنا ہوگا عوام اور فوج کی دریمان بڑھتی خلیج کو کم کرنے کے لئے بھی انہیں کافی محنت درکار ہوگی اور ان سب چیلنج سے نبر دز ماہ ہونے کے لئے ان کے پاس فقط تین سال کا قلیل عرصہ ہوگا عوام کی نیک تمنہ اوپر بیان کے گئے مقاصد کے لئے ان کے ساتھ ہیں اللہ پاک پاک پاکستانی عوام اور پاکستان کا حامیو ناصر ہو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ